عشاء کے بعد باتشیت نہ کرنا مشغولیت نہ رکھنا اس کے جو مختلف فوائد ہیں یا اس کے جو نقصانات ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ عام طور پر جو باتشیت نہ مشغول ہو جائے عشاء کی نماز وقت پہ اگر اس نے پڑھ لی ہے دیر تک وہ جاگے عام طور پر اگر بلا مبالغہ کہیں تو 99% لوگ ایسے ہیں جو عشاء کے بعد باتشیت پہ مختلف قسم کی مشروفیتوں میں مشروف رہتے ہیں فجر کی پابندی نہیں کرتے علماء اکرام لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو منع کیا ہے کہ عشاء کے بعد باتشیت نہ کی جائے علماء اکرام لکھتے ہیں کہ اگر عشاء کے بعد باتشیت میں مشروف رہے گا اس کی قیام اللیل چھوٹ جائے گی اس کی قیام اللیل چھوٹ جائے گی تحجد نہیں پڑے گا تحجد نہیں پڑ پائے گا وہ اس نماز کے فکر میں تھے لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمارا ماحول یہ ہے کہ اس وجہ سے ہماری فجر کی نمازیں گل ہو جاتی ہیں ہمارے فجر کی نمازیں غائب ہو جاتی ہیں یہ کونسی اقل مندی ہے کہ انسان ایک حرام کام میں پڑھ کے واجب کام کو چھوڑ دے ایک حرام کام میں پڑھ کے اپنے اوپر اللہ کی لانتوں اللہ کی طرف سے فتنوں اللہ کے عذابوں کا اپنے آپ کو حقدار بنا لے معزز حاضرین اس کے اور بہت سے نقصانات ذکر کیے گئے ہیں اس میں سے ایک نقصان یہ بھی علماء نے پیش کیا ہے کہ جو آدمی عشاء کے بعد اپنی ایکٹیویڈیز کو اپنی حرکتوں کو اپنے نشاطات کو جاری رکھے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ کی حکم کی مخالفت کر رہا ہے وہ اللہ کی حکمت کے خلاف اللہ کے حکم کے خلاف جا رہا ہے کیونکہ اللہ نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا اللہ نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا اور وہ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ کی حکمتوں کی مخالفت کرتے ہوئے رات جاگ کر کے اللہ کی حکمتوں کی مخالفت کرتا ہے اللہ کے حکم کی مخالفت کر رہا ہے اپنی دنیا کو برباد کر رہا ہے اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے تو اسے اس بات سے بچنا چاہیے محسوس حاضری نبی کریم علیہ السلام کی رات کیسے گزرتی عام طور پر نبی کریم علیہ السلام رات کے اگلے حصے میں پہلے حصے میں سو جاتے پھر رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے میں آپ کو بتاؤں عام طور پر رات جاگنے والے اور آج کل جو پینڈیمک کا دور چل رہا ہے لوگوں کی مزیدوں میں نمازوں میں ایک بہت بڑی رکاوٹ پڑ چکی ہے بڑے افسوس کے ساتھ اکثر لوگوں کی نمازیں جو رات جاگنے کے عادی ہیں خضا ہو جاتی ہیں وقت سے نکل جاتی ہیں ان کی نمازیں وقت بھی نہیں ہوتی راجح قول کے مطابق صحیح قول کے مطابق عشاقی نماز کا وقت سورج کے غروب ہونے کے بعد جو لالی آتی ہے اس کے ختم ہونے سے شروع ہوتا ہے اور آدھی رات تک رہتا ہے آدھی رات تک رہتا ہے اور اگر کوئی شخص بغیر کسی سبب کے اور سبب صرف دو ہیں نماز کے چھوٹنے کے سبب صرف دو ہیں آپ کی تمام مصروفیتوں کو آپ کے تمام بیوپاروں کو آپ کے تمام مسائل کو اٹھا کر کے پھینک دے سبب صرف دو ہیں ایک سبب آپ کو نیند لگ جائے آپ جاگ نہ پائیں وقت نکل جائے اللہ کے پاس آپ معذور ہیں اور دوسرا سبب آپ پر ایسی غفلت تاری ہو جائے کہ وقت کا پتہ بھی نہ چلے وقت نکل جائے اس کے بعد آپ کو احساس ہو ایسے ہی دو لوگ معذور ہیں اس کے علاوہ کوئی معذور نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی معذور نہیں ہے اس کو وقت پہ نماز پڑھنی ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ عام طور پر جن کو رات جاگنے کی عادت ہے وقت پہ اگر وہ مزید میں نماز نہ پڑھے ہو ان کی نمازیں عام طور پر قضا ہو جاتی ہیں اور اگر کوئی بندہ نماز کو جان بوچ کر وقت سے نکال دے ابن حضم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ نماز ہی نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی اس کی نماز ہی نہیں ہوگی جیسے کوئی بندہ حض کے موقع پر جا کر کے حض نہ کرے بعد میں جا کر کے حض کرنا چاہے تو حض نہیں ہوتا نماز کا ایک وقت مقرر ہے اس وقت بندہ نماز نہ پڑھ کر کے بعد میں پڑھنا چاہے تو نماز نہیں ہوگی اللہ کہ وہ سو گیا ہو یا غفلت کا شکار ہو اللہ کہ سو گیا ہو یا اس کو پتا نہ چل پایا ہو تو مزید صادرین جیسا میں نے کہا کہ راشر ہوتی ہے سورج کے غروب سے فجر صادق تک اور آج سورج غروب ہوتا ہے مان کے چلیں تقریباً ساڑھے چھے ساڑھے چھے بجے اور فجر ہوتی ہے پانچ بجے ساڑھے چھے سے پانچ تک تقریباً ساڑھے دس گھنٹے ہوتے ہیں اس کو آپ دو حصوں میں بانٹ لیں سوہ پانچ گھنٹے اب اس کو آپ حساب کریں ساڑھے چھے سے ساڑھے سات ساڑھے آٹھ ساڑھے نو ساڑھے دس ساڑھے گیارہ پندرہ منٹ اور ملالیں پونے بارہ جو آدمی پونے بارہ کے بعد آج کل کے وقت کے حساب سے پونے بارہ کے بعد عشاء کی نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی راجح قول کے مطابق صحیح قول کے مطابق اس کی نماز نہیں ہوگی ذرا اپنے آپ پہ غور کریں کتنی مرتبہ ہم جان بوش کی اپنی نماز کو پونے بارہ کے بعد نکال کے پڑھتے ہیں یہ کون سی نماز ہے یہ منمانیوں کی نماز نہیں ہوتی یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کی شریعت ہے اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کا مقرر کردہ وقت ہے اس کی پابندی کریں تو اللہ قبول کرے گا اس کی پابندی نہ کریں تو نمازوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے ایسی اطاعتوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے تو معزیز حاضرین عام طور پر اس کے نقصانوں میں ایک نقصان یہ ہے کہ عشاء کی نماز وقت پیادانی ہوتی یہ قضا ہو جاتی ہے بلکہ باطل ہو جاتی ہے معزقات اور نبی کریم علیہ السلام کو عشاء تاخیر سے کرنا افضل تھا آپ پسند کرتے تھے عشاء تاخیر سے کریں معزیز حاضرین عشاء تاخیر کی جاتی ہے تو رات کے ایک تہائی حصے تک افضل ہے رات کا ون تھرڈ حصہ گزر جانے کے بعد تک آپ عشاء تاخیر کرنے کوئی حرش کی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی باجماعت نماز پڑھنا آپ کو چاہیے کسی وجہ سے جماعت میں نماز نہ پڑھ سکے تو لاست جو آپ کو افضل وقت ہے رات کا ایک تہائی حصہ گزر جائے رات کا ون تھرڈ حصہ گزر جائے فوری آپ نماز پڑھنے اور ون تھرڈ کیسے پتا کریں وہی سورج کے غروب سے لے کر فجر سازف تک ساڑھے چھے سے پانچ تک ساڑھے دس گھنٹے ہوتے ہیں اس کے تین حصے آپ کرنے ساڑھے تین گھنٹے ایک حصے کے ہوتے ہیں ساڑھے تین گھنٹے ایک حصے کے ہوتے ہیں تو ساڑھے چھے سے ساڑھے تین گھنٹے سات آٹھ نو دس دس کے بعد آپ کو جاگنا نہیں چاہیے دس کے بعد آپ کو جاگنا نہیں چاہیے اور سونی کی تیاری کیجئے خامقہ کے نئے مشہولیتیں نئی مشروفیتیں نئے کام باہر گھوننا انہوں کے پاس جانا میٹنگیں رکھنا کہ تمام چیزیں رات کے وقت نہیں کی جاتی ہیں رات راحت سکون کے لیے ہے رات اتمنان حاصل کرنے کے لیے ہے تو معزیز حاضرین یاد رکھیں اللہ نے جو شریعت بنائی اللہ نے جو طریقہ بتایا اللہ کے نبی نے جس کو سنت بتایا اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں جس پر عمل کر کے دکھایا بندہ اگر اس پر عمل کر لے تو کامیاب ہے اور اگر اس کی مخالفت کرے تو میں نے شروع میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا اسے دوبارہ ہلکے سے ذکر کر دوں ایک آدمی امام مالک کے پاس آ کر کہتا ہے اے امام مالک میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں احرام کہاں سے باندھو انہوں نے کہا کہ احرام جا کر کہ ذلحلیفہ سے باندھو مدینہ میں ذلحلیفہ سے باندھا جاتا ہے اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ احرام یہاں سے مسجد نبوی سے قبر شریف کے پاس سے باندھنا چاہتا ہوں امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم فتنے کا شکار ہو جاؤ گے تم فتنے کا شکار ہو جاؤ گے تو اس نے کہا کہ اس میں کیا فتنہ ہے تو کہنے لگے کیا اس سے بڑا کوئی فتنہ ہوگا کہ صحابہ تابعین انہیں سب نے احرام وہاں سے باندھا ہو اور تم احرام یہاں سے باندھو اور اس کو افزل سمجھو اس کو نیکی کا کام سمجھو جس سے وہ محروم رہے تمہیں یہ مل جائے پھر آیت تلاوت کرتے ہوئے کہا کہ جو اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں فتنے سے ڈرنا چاہیے عذابِ علیم سے ڈرنا چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے احکام کی مخالفت کا شکار نہ کریں نتیجے میں اللہ تعالی ہمیں فتنوں کا شکار کر دے گا عذابِ علیم کا شکار کر دے گا امتِ مسلمہ پر آج غور کریں جن مسیمتوں کا شکار ہے جن فتنوں کا شکار ہے کیا اس میں یہ رات کا جاگنا شامل نہیں ہو سکتا کیا اس میں رات کا جاگنا شامل نہیں ہو سکتا نبی کریم علیہ وآلہ سلام نے افطار میں روزہ داروں کو جلدی کرنے کا حکم دیا افتار میں روزے داروں کو جلدی کرنے کا حکم دیا کہ جیسی سورج غروب ہو جائے فوری افتار کرو دیر نہ کرو اور فرمایا جب تک افتار میں جلدی کرتے رہیں گے لوگ خیروعفیت میں رہیں گے یعنی افتار میں جلدی کرنا ایک سنت ہے سنت کی مخالفت لوگوں سے خیریت کو ہٹا دیتی ہے لوگوں سے خیر کو برکتوں کو ہٹا دیتی ہے ویسے یہ عظیم مخالفت جو ہمارے گھروں کا عام سا رواج بنا ہوا ہے کہ رات دیر دیر تک جا گئیں تو ایسی صورت میں کہاں کی خیریت ہمیں نصیب ہوگی کہاں کی رحمتیں ہمیں ملیں گی کہاں کی برکتیں ہمیں نصیب ہوگی معصد صادرین اپنے آپ کو صدھارنے کی کوشش کریں